ہوئی ہے بہت آسان ہوگا ستیب جی اگر اس دیش میں پھر سے وہ چلن آ جائے کہ ہر اپراد اور ہر اپرادی کو قانون کے نظر میں برابر منا جائے جو اپراد کرے اس کو کی سجا ملے یہ پہلے دیش میں ہوتا تھا لیکن یہ اب نہیں ہوتا ہے یہ برابری جو لوگوں کی اپراد کی برابری ہے نہ کسی اپرادی کو مخلا پہ نہیں جائے لنکچن کے بعد نہ کسی اپرادی کو کرنگا اڑا جائے لنکچن کے بعد نہ کسی اپرادی کے بعد میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں گردی بھائی میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں چاننا چاہتا ہوں میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں اس کا جواب پہلے دینا چاہوں گا پہلے آپ دے دی جب پھر میں ایک سوال پوچھوں گا کوئی بات نہیں بڑے معکومیت سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کیسے آ گئے اس دیش میں جاں گلی گلی میں لوگ راجدک کے پرکانڈ پنڈی پنچر بحث کرتے ہیں اور صحیح بحث کرتے ہیں کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ آندولنوں میں کیسے لوگ گھستے ہیں اور کیسے گھتائی جاتے ہیں یہ سوال کوئی کیوں نہیں پوچھتا کہ کل جو یہ گھٹنا کرم ہوا وہ دھائی گھنٹہ چلا دھائی گھنٹے تک دیش کی پولیس کہاں تھی کہاں تھی وہ پولیس اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آندولن ایک سال سے وہاں چل رہا ہے اور پولیس کا چاہے سادی وردی میں ہو یونی پارم میں ہو وہاں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے وہاں سرکار چکتی ہے آج ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ایک سال سے پیچھے بھی کی دردہ چل رہتے ہیں کہ وہاں پہ آتک پتی بیٹھے ہیں اور آپ کے ماہ پہ کوئی سیکیورٹی کا سسٹم نہیں ہے آپ میں بیش ہوارے کس کے کیا ہے آج آپ بات کرتے ہیں وہاں کھڑے ہوکے کہ گھٹنا گھٹری گھٹنا کو روکنے کی سمیداری بہت اچھے بات پہلی بار کسی کانگریریسی پروکتہ نے وہ بات بولی ہے جس کی امید کی جاری تھی ایک راشتری پارٹی کے پروکتہ سے کہ کبھی نہ کبھی تو کہیں گے پہلی بار بولی ہے گردیف سپل جی نے آندولن کے اندر کیسے لوگ گھستے اور کیسے گھسائے جاتے ہیں اگر آندولن میں ایسے لوگ گھسائے نہ ہوتے گھسے نہ ہوتے تو اس آندولن کا سمادان بہت پہلے بگیان بھون کی میٹنگ میں ہی نکل چکا ہوتا بگیان بھون کی میٹنگ کے باہر نکل کے کسان آندولن ایک سکند ایک سکند گردیف جی ابھی آپ بولے تھے میں اسی کا جواب دے رہا ہوں بگیان بھون کی میٹنگ کے بعد یہ نرنے لیا گیا تھا کسان آندولن دوارہ کی سرکار نے ہماری مانگوں پر وچار کر کے اس میں آمنڈمنٹ کرنے کی بات کہی ہے جس سے ہم پوری طرح سے سہمت ہے اس کے بعد کون لوگ گھسے اس کے اندر کن کے پیرول پہ گھسے ہیں ان کے اندر کیسے گھسائے گا ان کے اندر جنہوں نے اڑیل رویہ اپنایا جنہوں نے یوں در لیا تو آپ سوچئے آپ سوچئے ہمگی اسی بات کو بار بار کہتے آ رہے ہیں جو سچائی آپ کے بار سے آج نکلی ہے اس سچائی کو ہم بار بار رکھتے آ رہے ہیں کہ سامادھان تو تب نکلے گا جب چرچہ ہوگی اور جب چرچہ ہوگی تو کوئی لوگ کوئی اس کے اندر ایسے بندو بھی دے جائیں گے جس کے اندر amendment کیا جائیں لیکن جب آپ کوئی بندو نہیں دینا چاہتے amendment نہیں کرنا چاہتے کیول ایک آندولن اور آندولن کے اندر اس طرح کے گھٹنا ہے سپل صاحب ہی جواب دیں گے سپل صاحب جواب دیں گے سپل صاحب میں ایک سوال اس میں تھوڑا سا ایٹ کر دینا چاہتا ہوں یہ آندولن چلتا دس مہینے سے زیادہ ہو جاتے ہیں اسی آندولن میں وہ گھٹنا بھی ہوتی چھپی جنوری کی چار سو پلیس والے جکمی ہوتے ہیں کسی کو جندہ جلا دیا جاتا ہے ہنسہ ہوتی ہے ریپ کے الزام لگتے ہیں تو یہ سوال ہے کہ کریکشن تو ہوتا نہیں آپ کہنے کیسے گھج جاتے ہیں کیسے آ جاتے ہیں سوال تو یہ بھی بنتا ہے آکر کہ آپ کریکشن کیوں نہیں کر پاتے آپ کے آندولن میں کس کی ذمہ داری سپریم گوڑ یہی تو پوچھ رہا ہے کہ گھٹنا ہو رہی ہے کون لائبل ہے کون ذمہ داری لے گا سرکار یا جو آندولن کر رہے ہیں وہ جی پہلی بار اس دیش کے اندر کسی آندولن کے سمدھان کی جمہ داری آندولن کاریوں پر دی جاری ہے سرکار پر نہیں آندولن سرکار کے خلاف ہوتے ہیں اور اس کو سلجھانا اس کی مانگوں پر ایک رائے بنانا اس کا سمدھان نکالنا سرکاروں کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ جو پرمپرا کل رہی ہے نا کہ آپ کا آندولت بہت نہیں چل گیا اس لیے باپس سے یہ پرمپرا لوگ کنٹر کے خلاف ہے ایک میری بات کسان کرنا چاہتا تھا میں بیچ میں نہیں بولا جی میں بیچ میں نہیں بولا جی تب لی آگیا جب اس میں پولٹیکل پورٹ پولٹیکل پارٹی کے لوگ آگئے گردیب دی کے بات پوری ہونی چاہیے گردیب دی کے بات پوری ہونی چاہیے جی پرمپرا کریں دنبا پھر چلیں جائیں ہم تو اپنی منمرضی کریں گے یہ لوگ چندر کو آپ سے پلٹ دیا دوسری بات آپ تکی لالکڑا کی لالکڑا میں لوگ گئے پہلے تو پرد نہیں مار سکتا چھپرد زنوری کے دل لالکڑا کی علاقے میں کوئی گئے کے پر وچھا دوسری بات جو گردیب جی اب اتیاس اتیاس راجی 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 ہوا اور کسانوں کو لے کے آپ نے دیکھ رہے ہیں وہ بھی غلط بولیے ایک کو غلط بولکے دوسروں کو بھی غلط بولنا پڑے گا اور آج کی پاس اگر ہم آپ کریں ہم بات کریں سوال یہ ہے کہ ہر جگہ یہ درک کا انگل آ رہا ہے کہ وہاں سے بھی درک ستنگر میں جو وہاں بھی درک کی گاڑی یہ انگل کس کی جمعہ نہیں ہو جانے کی ہماری درکار تو کام ترک جہاں پر ہے اور ہریانہ میں پی جے پی کی درکار میں بتاتا ہوں گردیب جی میں بریک میں جاؤں گردیب جی میں یہ ہی پہ بریک لے رہا ہوں میں سوال پہ آ رہا ہوں راجیب جی آ رہا ہوں چودری پی رین سنگھ جی سویدھ جی یہ سوال آپ سے بھی یہ سیدھا سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ جب آپ کال دیتے ہیں کہ ٹریکٹر لے کے آنا ہے گھراو کرنا ہے کسانوں کو چلنا ہے گاؤں گاؤں سے آنا ہے اور پورے ایک جھٹھو کے آنا ہے آپ کریکٹ نہیں کر پائیں گے کریکشن نہیں کر پائیں گے ملے جو سوال پ주ھانا کی کیسے لوگ آ جاتے ہیں آپ سوال یہ ہے کہ آپ کو بھیڑ جھٹانی ہے اور بھیڑ میں تو سب کچھ ہوتا ہے Muskہ سکتا کسان نہ بھی ہو جی ہاں جی ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں بھیڑ اور آپ کو بھیڑ نے جھٹانی تھی کیونکہ گھیراو کرنا تھا آپ quin آپ کو گھیراو کرنا تھا timeline سب گھرنی تھی آن کو اس سے